جیسا کہ ہم جانتے ہیں اب تک کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ان سبھی دوستوں نے مل کر پینی وائس یعنی اس جوکر کو ہرا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ جوکر مرا نہیں تھا اور اس لیے وہ سبھی دوست آخر میں مل کر یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر وہ جوکر کبھی واپس لوٹ کر آیا تو وہ سبھی لوگ بھی اسے ہرانے کے لیے ایک بار پھر واپس آئیں گے اس کے بعد ہم اس کہانی میں ستائیس سال آگے آ جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوکر پھر سے اس شہر یعنی ڈیری میں آ چکا ہے اور اس بات کا پتہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ جوکر اینڈریو نام کے ایک گے انسان کو اسی کے پارٹنر کے سامنے بڑی ہی بری طرح مار دیتا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں مائک سے جو کی لوزرز کلپ کا ایک میمبر تھا لوزر کلپ ہی وہ گروپ تھا جن دوستوں نے مل کر اس کہانی کے پہلے حصے میں اس جوکر کو ہرایا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوزرز گروپ میں سے صرف مائک ہی ایک ایسا میمبر تھا جو کی پچھلے ستائیس سالوں سے ڈیری میں ہی رہ رہا تھا جبکہ اس کے باقی سبھی ساتھی اس شہر کو چھوڑ کر جا چکے تھے اور پچھلے ستائیس سالوں سے مائک لگاتار اس جوکر سے جڑی ہر جانکاری جھٹانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اس کے بعد مائک اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں اس جوکر نے اینڈریو کو مارا تھا جہاں وہ دیکھتا ہے ایک جگہ اس جوکر نے مائک اور اس کے دوستوں کے لیے ایک نوٹ چھوڑا تھا جسے اس نے خون سے لکھا تھا اور اس نوٹ میں اس جوکر نے لکھا تھا کہ گھر واپس آ جاؤ یہ دیکھ کر مائک سمجھ جاتا ہے کہ اس جوکر کو ہرانے کے لیے لوزرز گروپ کے سبھی دوستوں کو ایک بار پھر سے ساتھ آنا ہی ہوگا اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے لوزرز گروپ کے سبھی لوگوں سے ملتے ہیں جہاں ہم سب سے پہلے ملتے ہیں بل سے جوکی اب ایک بہت مشہور رائٹر بن چکا ہے اور فلموں کے لیے بھی سکرپ لکھا کرتا ہے اس کے بعد ہم ملتے ہیں ایڈی سے جوکی ایک سٹاک بروکر ہے ریچی جوکی اس گروپ کا سب سے حسنک لڑکا تھا اور وہ اب ایک سٹینڈپ کمیڈین بن چکا ہے اور بین جوکی کبھی بہت موٹا ہوا کرتا تھا وہ اب ایک ہنڈسوم بزنسمن بن چکا ہے اور ساتھ ہی بیورلی یعنی بیو نے بھی شادی کر لی تھی اور سب سے آخر میں ہم ملتے ہیں سٹینڈی یعنی سٹین سے اور وہ بھی شادی کر کے اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکا تھا تب ہی سٹینڈ کو ایک دم سے مائک کا کال آتا ہے جہاں مائک اسے بتاتا ہے کہ وہ جوکر ڈیری میں واپس آ گیا ہے اس لیے ان سب کو اسے روکنے کے لیے واپس آنا ہوگا لیکن سٹین مائک کی اس بات کو سن کر بہت ڈر جاتا ہے اور کیونکہ بچپن کا ٹرومہ وہ دوبارہ نہیں جھیلنا چاہتا تھا اسی وجہ سے سٹینڈ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اپنی کلائی کی نص کاٹ کر اپنی جان لے لیتا ہے اسی بیچ ہم ملتے ہیں ہینری سے جسے ہم نے اس کہانی کے پہلے حصے میں دیکھا تھا اور جس نے اس جوکر کے وش میں آ کر اپنے ہی پتا کا قتل کر دیا تھا اور اسی جرم میں وہ پچھلے ستائیس سالوں سے جیل میں ہی بند ہے اور اسی وجہ سے اس کی دماغی حالت بھی خراب ہو چکی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیل میں وہ جوکر ایک انسان کا روپ لے کر آتا ہے اور ہینری سے آ کر ملتا ہے جہاں وہ ہینری کو ایک چاکو دیتا ہے تاکہ وہ اس جیل کی سیکیورٹی پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ سکے اور ہوتا بھی بالکل ایسا ہی ہے اور ہینری اس جیل سے بھاگ جاتا ہے ادھر مائک کے بھاگنے پر ستائیس سالوں کے بعد لوزرز گروپ کے سبھی ساتھی ڈیری میں آ کر ملتے ہیں جہاں وہ ایک ریسٹروں میں بیٹھ کر پرانی یادے تازہ کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تب ہی ان کے کھانے سے عجیب و گریب جیو نکلنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ ہر جگہ پھیل جاتے ہیں اور تب ان سبھی کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب اس جوکر کا مائی جال تھا اس کے بعد بیو سٹین کے گھر کال کرتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ ڈیری سب سے ملنے کیوں نہیں آیا اور تب بیو کو پتا چلتا ہے کہ پچھلے ہی دنوں سٹین نے آتمت تیہ کر لی تھی یہ سب جان کر وہ سبھی بہت در جاتے ہیں اور سبھی لوگ مائی کا ساتھ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور صرف بل ہی وہاں اکیلا رکھتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ آخر مائی اس جوکر کے بارے میں کیا بتانا چاہتا ہے جس کے بعد مائی بل کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مائی بل کو اپنے پچھلے ستائیس سالوں کی ساری ریسرچ دکھاتا ہے جو کہ اس نے اس جوکر پر کی تھی اسی بیچ مائی بل کو پینے کے لیے ایک ڈرنگ دیتا ہے جس میں کچھ نشیلی چیزیں ملی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اس ڈرنگ کو پیتا ہی بل کو نشہ ہونے لگتا ہے اور تب مائی اسے بتاتا ہے کہ اس کی ریسرچ کے دوران وہ ایک ایسے آدھیواسی لوگوں سے ملا جنہوں نے اسے بتایا کہ وہ کئی سو سالوں پہلے اس دھرتی پر ایک میٹرائیڈ گرہ تھا اور وہ جوکر اسی کی مدد سے اس دھرتی پر آیا تھا جس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی بھوت نہیں بلکہ ایک ایلین ہے اور کئی سو سالوں پہلے انہی آدھیواسیوں کے پوروجوں نے اپنے تنتر منتر کی شکتیوں سے اس جوکر کو روک دیا تھا لیکن پچھلے کچھ سمیہ سے وہ جوکر اس تنتر شکتی سے باہر آ کر لوگوں کو اپنا شکار بنا رہا ہے ساتھی مائک بل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جو نشیلا ڈرنک اس نے پیا ہے وہ بھی ان آدھیواسیوں سے ہی لے کر آیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بل مائک کی کئی ایک ایک بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہا تھا اور اتنا سب کچھ دیکھ کر بل اس کام میں مائک کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں گروپ کے باقی ساتھیوں کو منانے جاتے ہیں جہاں بیو انہیں بتاتی ہے کہ جب سے بچپن میں اس جوکر نے اسے اپنے وش میں کرنے کی کوشش کی ہے تب سے روز اسے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں اور ان سپنوں میں اس نے لوزر گروپ کے سبھی لوگوں کو ایک ایک کر کے مرتے ہوئے دیکھا ہے اور حالی میں جو اسٹین نے بھی اپنی جان لی ہے وہ بھی اس نے پہلے سے ہی اپنے سپنوں میں دیکھ لیا تھا اس کے بعد مائک ان سبھی کو بتاتا ہے کہ اسے اس جوکر کے خلاف استعمال میں آنے والی تانترک پرکریہ پتا ہے لیکن اسے سفل کرنے کے لیے انہیں اپنے بچپن سے جڑی کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ کر لانی ہوگی اس لیے وہ سبھی الگ الگ ہو کر اپنی اپنی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں بیو اپنے بچپن کے گھر میں پہنچتی ہے جہاں اب ایک بوڑی عورت رہتی تھی جس کے بعد بیو اسی گھر کے باتروم کی طرف جاتی ہے کیونکہ وہیں پر اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا تب ہی بیو کو وہاں ایک لیٹر ملتا ہے جو کہ اس نے بچپن میں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور جیسے ہی بیو اس گھر سے باہر جا رہی تھی کہ تب ہی وہ بوڑی عورت ایک راکشہ سمیں بدل جاتی ہے جس کے بعد کسی طرح اپنی جان بچا کر بیو اس گھر سے باہر نکلتی ہے دوسری اور بل ڈیری میں گھومتے گھومتے ایک پرانی دکان پر پہنچتا ہے جہاں اسے وہی سائیکل ملتی ہے جسے وہ بچپن میں چلایا کرتا تھا جسے وہ وہاں سے خرید لیتا ہے لیکن راستے سے جاتے ہوئے وہ ایک بچے کو دیکھتا ہے جو کی بلکل اسی جگہ کھڑا تھا جہاں بچپن میں بل کے چھوٹے بھائی جورجی پر اس جوکر نے اٹیک کیا تھا جس کے بعد بل اس بچے کو وہاں سے ترنت دور جانے کو کہتا ہے جس کے بعد وہ بچہ بھی ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر بین بھی اپنے پرانے سکول میں جاتا ہے اور وہاں بھی جوکر اپنے مائے جال سے اس پر حملہ کر دیتا ہے ادھر رچی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور وہ جوکر اسے بھی وہی مائے جال میں پھسانے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھ ہی ایڈی کو بھی وہی بہت دکھائی دیتا ہے جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے وہ سبھی جانتے تھے یہ سب اصلیت نہیں ہے اور یہ سب وہ جوکر جان بوچ کر کر رہا تھا تاکہ وہ ان سبھی کے من میں اپنا ڈر بیٹھا سکے خیر وہ سبھی لوگ اپنی بچپن سے جڑی کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ کر پھر سے ایک ساتھ ایک ہوتل پر ملتے ہیں جہاں وہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو اپنے ساتھ ہوئی ہر گھٹنا کے بارے میں بتا رہے تھے اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ واش روم میں ایڈی کو ہینری دکھائی دیتا ہے جو کہ اپنے چاکو سے ایڈی پر حملہ کر دیتا ہے اور جب تک باقی سبھی لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ کھڑکی سے کھوٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی بل کو ایک دم سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جوکر اس بچے کو مارنے والا ہے جو کہ اسے کچھ سمیں پہلے ہی ملا تھا اب کیونکہ بل نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کچھ اسی طرح ہویا تھا اسی لیے وہ اس بچے کو بچانے پاس ہی کے ایک میلے میں پہنچ جاتا ہے اس بچے کو بلکی آنکھوں کے سامنے ہی بڑی کروڑتا سے مار دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈی پر حملہ کرنے کے بعد ہینری چپکے سے مائک پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے وہاں ریچی آ جاتا ہے اور آخر کار وہ ہینری کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سبھی مل کر اسی بھوتیاں گھر میں جاتے ہیں جہاں وہ اس کہانی کے پہلے حصے میں گئے تھے اب جیسے ہی وہ سبھی اس گھر میں جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوکر بار بار الگ طریقے ازمار رہا تھا انہیں ڈرانے کے لیے لیکن سچائی تو یہ تھی کہ وہ سب ایک دھوکہ تھا جس میں کوئی بھی سچائی نہیں تھی اس کے بعد وہ سبھی اس گھر میں بنے کونے سے ہوتے ہوئے اس گوفہ میں پہنچتے ہیں جہاں وہ جوکر رہا کرتا تھا اور یہ وہ انڈرگراؤنڈ جگہ تھی جہاں ہزاروں سالوں پہلے وہ میٹرویٹ ٹکرایا تھا اور تب سے لے کر آج تک وہ جوکر وہی رہ رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائک وہاں باقی سبھی کے ساتھ مل کر اپنی تانترک پرکریا شروع کر دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی ایک ایک کر کے اپنے بچپن کی چیزیں آگ میں ڈالتے جا رہے تھے جیسے بل نے جورجی کے لیے بنائی بورٹ کو پھینکا ایڈی نے اپنے انہیلر کو پھینکا ریچی نے اپنے گیم ٹوکن کو پھینکا بیورلی نے وہ لیٹر پھینکا اسی طریقے سے سب نے کچھ نہ کچھ پھینکا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تین لائٹ بالس آ جاتی ہیں جس کے بعد مائک ان سبھی کو بتاتا ہے سب اپنی آنکھیں بند کر لو کیونکہ اگر کسی نے ان لائٹس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ انسان اس جوکر کے وش میں آ جائے گا لیکن اس ساری تانترک پرکریا کا بھی اس جوکر پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور تب وہ جوکر ایک بہت ہی بڑا روپ لے کر ان کے سامنے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ان کے پیارے دوست مائک نے انہیں یہ کبھی نہیں بتایا کہ اس تانترک پرکریا کو کرنے والا ہر انسان آخر میں مر جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ کیول ہر ستائیس سال بعد ہی اس پرکریا کو کیا جا سکتا ہے جس کا مطلب یہ تھا وہ سبھی لوگ ستائیس سال پہلے تو اس جوکر کو مارنے کی کوشش کر چکے تھے اور اگر اس بار بھی وہ اس جوکر کو نہیں مار پائے تو اگلا موقع ستائیس سال بعد ہی آئے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوکر خود کو ایک بہت بڑی مکڑی میں تبدیل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ ان سبھی لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ سبھی اپنی اپنی جان بچانے کے لیے اس سے دور بھاگتے ہیں لیکن اس جوکر سے دور جانے کے بعد بھی وہ جوکر ان سب پر بار بار اپنے مایا جال کا استعمال کر رہا تھا جہاں بالکل لگتا ہے کہ جورجی کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے وہیں بیو خون کی ندی میں ڈوپتی جا رہی تھی اور بین بھی ریت کے دلدل میں ڈوپتا جا رہا تھا خیر کسی طرح وہ سبھی اس مایا جال سے بہار آتے ہیں اور تب ہی وہ جوکر مائک کو پکڑ لیتا ہے اور جب وہ مائک کو مارنے ہی جا رہا تھا تب ہی وہاں رچی آ جاتا ہے لیکن وہ جوکر بھی تب ہی ایک دم سے رچی کو وہ تین لائٹس بال دکھا کر اپنے وش میں کر لیتا ہے لیکن اپنے دوست رچی کو بچانے کے لیے ایڈی ایک آئرن روڈ سے اس جوکر پر وار کرتا ہے جس سے کہ وہ جوکر کافی گھائل ہو جاتا ہے اور تب ہی جب ایڈی سوچ رہا تھا کہ اس نے اس جوکر کو ہرا دیا تب ہی وہ جوکر اپنا ایک ٹینٹیکل ایڈی کی باڈی کے آر پار کر دیتا ہے جس سے کہ ایڈی بری طرح گھائل ہو جاتا ہے اور ایڈی کی اس حالت کو دیکھ کر باقی سبھی لوگ بہت دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اب ایڈی بچ نہیں پائے گا اس کے بعد وہ سبھی لوگ مل کر اس جوکر کے سامنے بینا ڈرے اسے الگ الگ ناموں سے بلانے لگتے ہیں جس سے یہ صاف ہو چکا تھا کہ اب ان میں سے کسی میں بھی اس جوکر کا کوئی ڈر نہیں بچا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈر کی کمی ہونے کے وجہ سے وہ جوکر دھیرے دھیرے سائز میں چھوٹا ہونے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی جان ہی نہیں بچی ہو اور تب ہی آخر میں مائک اس جوکر کا دھڑکتے ہوئے دل کو اس کے سینے سے باہر نکال لیتا ہے اور وہ سبھی لوگ مل کر اس دل کو اپنے ہاتھوں سے کچل دیتے ہیں جس سے کہ آخر کار انت میں وہ جوکر مر جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہ پوری گوفہ گرنے لگتی ہے اور ان سبھی لوگوں کو مجبورن ایڈی کی لاش کو وہیں چھوڑ کر اس گوفہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور جیسے ہی وہ سبھی لوگ اس گھر سے باہر آتے ہیں تب ہی وہ گھر ایک دم سے نشٹ ہو کر پوری طرح خاک ہو جاتا ہے کہانی کے انت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ مل کر اسی دریہ میں ڈپکی لگانے جاتے ہیں جہاں وہ سبھی بچپن میں جایا کرتے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی کو اپنے دوست ایڈی کی موت کا بہت دکھ تھا تو یہ تھی اٹ چیپٹر ٹو کی ساری کہانی آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا